اب یہاں پہ جو تعجب کی بات تھی یا شرم کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ باپ سامنے پیٹھا ہوا ہے بھائی سامنے بیٹھے ہوں گے مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سامنے ڈانس کر رہے ہیں پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام دوستو میرے بھی کی جو ویڈیو ہے جو سہر جاتی ٹکٹو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہے اب یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کرے اس کا نصیب اچھا ہو اسی کے ساتھ اب آگے بات کرتے ہیں تو یہاں اب بات یہ ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس کو دیکھنے کے بات پر بات کریں گے تو چلے چلتے ہیں اس کے ویڈیو کے طرف دیکھنے کے بات کریں گے دیکھنے کے بات کریں گے اچھا تو اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہاں ایک بات کہہ دوں کہ اس سے پہلے جب اس کا نکاح ہوا تھا تب میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی تب میں اس کے حق میں ویڈیو بنائی تھی کیونکہ لوگ اس پر تنقید کر رہے تھے اور جو گندے قسم کے لوگ تھے وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جو علی تھا اس کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور پتہ نہیں کسی اس میں باتیں کر رہے تھے خیر تب میں اس کو ڈیفینٹ کیا تھا لیکن اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اب یہاں پہ مجھے کچھ تعجب ہوا ہے دیکھ کے کہ لڑکی کا باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی دانس کر رہی ہے یہ کون سا کلچر ہے کیا یہ ہمارا کلچر ہے کیا یہ اسلامی جمعیرہ پاکستان ہے جہاں پہ ایک باپ بیٹھا اپنی بیٹی کا دانس دیکھ رہا ہے اب حیران کون طور پہ لڑکی دانس کر رہی ہے کس قسم کلچر پیش کر رہے ہیں ہم لوگ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس قسم کا یہ باپ ہے اپنی بیٹی کا دانس دیکھ رہا ہے اس کے بعد ایموشنل ہو رہا ہے اسی کے ساتھ جو ویڈیو کے نیچے لوگ لکھ رہے تھے آکے ہم ایموشنل ہو گئے ہم رونا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ کس معاشرے سے ہیں آپ دانس کو دیکھ رہ رہے ہیں آپ دانس دیکھ کے معاشرہ لکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ ایموشنل ہو رہے ہیں آپ لوگ معاشرہ لکھ رہے ہیں تریفیں کر رہے ہیں جبکہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جسٹیفائی کرنے کوشش کر رہے ہیں لہٰذا بعض یہاں پہ یہ ہے کہ خدارہ اس کلچر سے باہر نکلیں اب یہاں پہ جو تجرب کی بات تھی یا شرم کی بات تھی وہ یہ تھی کہ باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے بھائی سامنے بیٹھے ہوں گے مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سامنے ڈانس کر رہے ہیں اور باپ اٹھ کے اس کو چوم رہا ہے اس کو داد دے رہا ہے ایموشنل ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر تو شرم آتی ہے آپ لوگ کو اس چیز کو پریز کرتے ہوئے اس چیز کو داد دیتے ہوئے یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے خدارہ اس چیز کو سمجھیں یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ اس دانس کر سکتے ہیں اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے شرم کا مقام ہے آپ لوگوں کے لئے تو یہاں تاکہ تمہیں ابھی کی ویڈیو دباس ملاقات ہوگی اس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ